اسلام آباد، راول پنٹی اور گردو نوا میں زلزلے کے جھٹکے لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے جھٹکے مالکن، سواد، اپردیر میں بھی محسوس کیے گئے اسلام آباد، سواد، دیر بالا، کوہات، ایپٹ آباد، مانسہرہ، چترال، پشاور، مالکن، بڈ گرام اور سوابی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلہ 96 کلومیٹر گہرائی میں آیا جبکہ اس کی شدد 5.4 تھی زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے کے بعد لوگ خوفزدہ ہو کر کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے خیال رہے کہ ڈیر ماہ قبل 5.8 شدد کے زلزلے نے ازاد کشمیر میں بے پناہ تباہی مچائی تھی 24 ستمبر کو آنے والے زلزلے کے جھٹکے پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے تھے زلزلے سے میر پور ازاد کشمیر کا علاقہ جاتلہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں سڑکیں ٹوٹ کر دھنس گئیں جبکہ کچھ امارتیں بھی منحدم ہوئی زلزلے سے چالیس افراد جانبک جبکہ آرسو سے زیادہ زخمی ہوئے زلزلے کے باعث چار سو پچاس گھر بھی متاثر ہوئے